پاکستان کے ایکسپورٹ پروموشن پروسیسز نہیں ہے تاہم we should not be worried about this کیونکہ باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کسٹم بروکرز ہوتے ہیں اور ان کسٹم بروکر کی ذریعے ہم ایکسپورٹ پروسیس کے دوران جن ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور جن پروسیس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں تو دیس کسٹم بروکرز ٹھیک ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو مختصرا بتاؤں گا صرف آپ کے سمجھانے کیلئے کہ ہمارے ایکسپورٹ پروسیس میں کون کون سے سٹپس انوال ہے اگر میں ان سٹپس کو لسٹ کرتا ہوں تو میرے سامنے پانچ طرح کی سٹپس سامنے آ جاتے ہیں نمبر ون in the first stage we will need to get our company registered as an export company جب ہم اپنی کمپنی کو registered کرتے ہیں اس an export company تو in the next step we will need to generate demand for our product to marketing and promotion اور جب ہم demand generate کرتے ہیں تو پھر ہم ایکسپورٹ آرڈر ریسیو کرتے ہیں ایکسپورٹ آرڈر کی ریسیونگ کے بعد پھر ہم custom clearance کرتے ہیں custom clearance کے بعد پھر ہم اپنے product کو ship کرتے ہیں اور جب ہم bill of lading کی کوپی importer کے بنگ کو forward کرتے ہیں تو وہ letter of credit کے مطابق ہمارے ایکانٹ میں پیسے transfer کرتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ان سٹپ کو ایک ایک کر کے مختصرا سمجھتے ہیں in the first stage as i told you we will need to establish a company اور پھر اس company کو register کریں گے with the security and exchange commission of Pakistan under the provision of the companies act 2017 اس کے علاوہ ہمیں regional tax office federal board of revenue جو متعلقہ chamber of commerce and industry ہے ان کے ساتھ بھی registration کرنی ہوتی ہے پاکستان custom نے exporter کی facilitation کے لیے ایک official website متعارف کیا ہے جس کو کہتے ہیں www.webog.com تو ہمیں in اس official website پہ بھی اپنے آپ کو register کرنا ہوتا ہے registration کے بعد پھر in the next stage we will need to generate demand for our product in the target market تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس target market کے بارے میں complete information موجود ہو تو اس سلسلے میں پاکستان mission about آپ کو اس market کے متعلق تمام information provide کر سکتے ہیں and these information may be tested and explicit these information may be about the wholesaler retailer and consumer their likes and dislikes in their preferences جب اس کے علاوہ جب آپ کے target market میں کوئی exhibition ہوتا ہے آپ کے product کے متعلق یا جو میگا departmental store ہے تو وہاں پر اپنے product کو ڈسپلے کرنے کے لیے بھی پاکستان mission abroad آپ کو information بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو assistance بھی provide کر سکتے ہیں اس کے علاوہ marketing پر ہم نے پانچ کے قریب ویڈیو بنائی ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پر broadcast ہی ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں جب آپ اپنے product کے لیے demand generate کرتے ہیں تو in the next step you receive an export order جب آپ export order receive کرتے ہیں تو پھر اگلے مرحلے میں آپ نے custom clearance کرنی ہوتی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں export process میں بہت زیادہ documentation اور processes involved ہوتے ہیں تو آپ نے وہ تمام documents بھی prepare کرنے ہوتے ہیں پھر ان کی verification کرنا ہوتی ہے اور پھر step by step مختلف process آپ نے conclude کرنے ہوتے ہیں ان documents میں important document ہے goods declaration packaging list bill of lading letter of credit insurance کے certificate certificate of origin sanity and pito sanitary mayor اور ان تمام documents کے بارے میں میں نے مختلف ویڈیوز بنائی ہے اور اپنی youtube چینل پر broadcast کی ہے تو آپ اگر export کرنا چاہتے تو پھر آپ ان document کے بارے میں ضرور جانے اور وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے اس لیے آپ یہ تمام جو کروائیا ہے یہ document preparation کی اور processes کی یہ آپ custom brokers کے طرح کریں وہ custom brokers والے جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت اس کے لیے charge کرتے ہیں جب آپ یہ تمام documentation clear کرتے ہیں export process complete کرتے ہیں تو پھر اگلے مرحلے میں آپ کے جو export product ہے یہ تین چینل سے گزر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے red channel ایک ہوتا ہے yellow channel اور ایک ہوتا ہے green channel red channel سے وہ product گزرتے ہیں جن کی نہ صرف product کی inspection ہوتی ہے بلکہ documents کی بھی inspection ہوتی ہے yellow channel وہ channel ہے جن سے جو product گزرتے ہیں تو پھر ان کی صرف documents کی inspection ہوتی ہے product کی inspection نہیں ہوتی جبکہ green channel وہ channel ہے جس سے جو product گزرتے ہیں تو ان کی product کی inspection ہوتی ہے اور نہ documents کی inspection ہوتی ہے اب آپ کے پروڈکٹ کون سے چینل سے گزریں گے تو یہ آپ کی ہسٹری پہ آپ کی فرفارمنس پر آپ کی پاسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی ریپیوٹیشن اچھی ہوئی تو پھر زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے پروڈکٹ گزرے گرین چینل سے یعنی نہ آپ کے پروڈکٹ کی انسپیکشن پر ہوگی اور نہ آپ کی ڈاکومنٹیشن کی اور یہ پاکستان کسٹم کا جو افیشل ویب سائٹ ہے وی باک وہ افیشل انٹیلیجنس کے کہ آپ کے پروڈکٹ کون سے چینل سے گزرے جب آپ اپنے پروڈکٹ کی کسٹم کلیرنس کرتے ہیں پھر ان کو شپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بل اف لیڈنگ کی کوپی ایشو ہوتی ہے آپ بل اف لیڈنگ کی کوپی کو سنڈ کرتے ہیں تو دی امپورٹر بینک اور پھر امپورٹر کا جو بینک ہے وہ لیٹر آف کریڈٹ کے مطابق آپ کی بینک کو پیمنٹ ٹرانسفر کرتا ہے یہاں پہ میں آپ کو پاکستان کسٹم کے بارے میں بھی کچھ بنیادی انفرمیشن پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کسٹم کے لیے جو لیگل فریمورک ہے وہ ہے پاکستان کسٹم ایک نائنٹین سکسٹی نائن ان پاکستان کسٹم رولز ٹو تاؤزن ون اس کے علاوہ پاکستان کسٹم کا جو انسٹیٹویشنل فریمورک ہے وہ آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ لے اور سمجھ لے بہت سے ایسے اگڑ بھی ہے جیسے کہ پاکستان انکم ٹیکس اوڈیننس یا انکم ٹیکس کی جو ایکٹ ہے اور سیلز ٹیکس ایکس ہے تو پاکستان کسٹم ان ایکس کا بھی کسٹوڈین ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ پاکستان میں ایک سپور پروسس کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ